موسیقی 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 ٹرشنس کا کیا رول ہے؟ یہ دیکھر کرتی ہے ڈیٹا؟ یہ دیکھر کرتی ہے کریڈیویل بارہ جب آہ 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 جیسے میں نے کہا نا ورڈ بینک ہے جی جب آہ جب آہ فورم ہے ان کی سرویر ہے ان کی ریپورٹس ہے اس کو لے کے آس کا یہ مرکب کر کے یہ انڈیکس نکالتی ہے کہ این ایزاروں نے یہ کہا ہے اور پاکستان کا جو آیا ہے رنگ نو درجے بہتر نہیں ہوا ہے پاکستان کا اسکور ایک بہتر ہوا ہے ٹونٹی نائن تھا ہندری میں سے لاسٹ لیئر اس سال تھرٹی ہوا ہے تو آپ ابھی ٹرانسپرسی انٹرنیشنل میں کنسلٹنٹ ہے آدھگلاند صاحب ایڈوائیر ہوں گے تو آپ کا مطلب جوب جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر میرا کوئی جوب نہیں ہوئے میں آنڈری ہوں میں کوئی جوب نہیں کرتا کہیں پر بھی میں آنڈری ہوں اور میں ٹرانسپرسی انٹرنیشنل کا ایڈوائیر ہوں جو کہ ایکسپرٹ ایڈوائیر لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کلیش آف انٹرسٹے ہوگا کیونکہ آپ پرائیمیسٹر کے مشیر بھی ہیں میں پرائیمیسٹر کا مشیر نہیں ہوں میں انسپرشن کمیشن کا مشیر نہیں ہوں میں انسپرشن کمیشن کا کمسلٹنٹ ہوں تو دیدن اپنیل آنڈی کرپشن ریٹکشن میچر نہیں لیکن آپ ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی آپ کے خلاف پوٹیشن بھی آئیوی لاہورائی کورٹ میں آپ کی تعلقی ہے پوٹیشن میں تو اپنی جگہ ہے پوٹیشن میں تو بہت میں صرف آپ سے کہہوں کہ آپ ایک ایٹری ٹرانسپرنٹ اورگرنیشن کے کنسلٹنٹ بھی ہیں آپ پرائیمیسٹر کے ساتھ بھی ان کی حکومت کے ساتھ بھی شامل ہیں تو کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے یہ آپ کی خیال میں کامران شاہ صاحب جہاں سے انٹرنیشنل پاکستان جائے سن گورنمنٹ کا ایڈوائیزر ہے دو آزا دف سے سن پی پی آرے بورٹ کا میمبر ہے اور میں افکور ریٹران کر رہا ہوں دو آزا دف سے سن گورنمنٹ کے اندر بھی ہم کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو ایڈوائیز کر رہے ہیں صحیح کام کرنے کی چاہے بہت شکریہ آدھر گلائی صاحب آپ نے امنی پوزیشن نوکرکی صاحب نے یہ سوال تھا یہ ضرور میں کیوں پوزیشن چاہیے تھا ہمارے ساتھ وجہد مصور صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت نظیر لغاری صاحب موجود ہے مظہر عباد صاحب بھی ہے ہم سب افتقائے رحمد صاحب موجود ہیں سب سے پہلے چوئے نسار صاحب کی آج کی ذرا آپ کو بائٹ سنوازوں اس کے بعد محبس آتے ہیں جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان پڑا ہی نہیں ہے وہ اس پر تفسر کرتے ہیں کہا جاتا ہے نیشنل ایکشنل پلان تو فوج کے ذریعے چل رہے ہیں بھئی اس میں فوج کے حوالے سے تو hardly anything there is hardly anything اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پانچ سال سو کے اکمی حکومت گزاری چند سیاسی elements ہیں جن کو درد کوئی اور ہے اور غصہ نیشنل ایکشنل پلان پڑا نکالتے ہیں اگر کسی کو ڈاکٹر آسم کے حوالے سے تکلیف ہے تو اس حوالے سے بات کریں اگر کسی کو فائی کے حوالے سے تکلیف ہے اس حوالے سے بات کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے جو corruption cases ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں تو پھر وہ مجھے confront کریں میں اس کا جواب دوں گا ان کو تکلیف تو کئی اور ہے یہ اینٹ کی اینٹ تو کسی اور کی بجانے نکلے تھے ان کی اینٹ تو اینٹ خوشکسپسی سے نہیں بجا سکے اب یہ وہ جھوٹ کی کنکریاں مجھے مارے ہیں کہتے تو پی ٹی آئی ہیں نا مکمکہ مگر میں اس کی confirmation آپ کو کر رہا ہوں کہ ایک opposition leader نے اپنی اس اہم ترین عودے کا کس طرح فائدہ اٹھائے حکومت وقت سے وہ ایک الہدہ کانی ہے تو میں ایسے شخص کو وہ اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا مجھے افسوس ایک بات کا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ سید ہے اور ایک سید اتنی غلط بیانی کرے مجھے اس پر افسوس ہوا جا چار شیٹ نے حکومت خلابی پیش کی جو انسار صاحب نے کہ مراد ذاتی مراد اس کا مطلب ان کی حکومت نے دی خرشی شاہ صاحب کو اگر ان کا الزام درست ہے ذاتی مراد کی آنس میں بات کریں گے لیکن پنجاب گورنمنٹ بھی بہت بڑا حملہ کی ہے آج اور وہ نے کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی پولیسی غلط ہے کہ ٹیررزم کو لے کر سکولز کو بند کر دیا یہ بھی سن لیتے ہیں مجھے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری نے فون کیا تو میں نے کہا کہ نہیں ہم نے اسلامباد کہ سکول بند نہیں کرنے اور میں اب بھی کہتا ہوں اور میں پنجاب سے بھی یہ کروں گا اور باقی صوبوں سے بھی کیپیگی نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے کہ ہم نے اپنی ساری تجارتی ادارے سکول اور یہ ساری چیزیں بند تو نہیں کرنی یہی تو دہشتگر چاہتے ہیں سیکیورٹی پلاننگ سیکیورٹی بہتری سکول کھلے ہونے کے ساساتھ بھی ہو سکتی ہے مجھے شدید اختلاف ہے یہ سکول بند کرنے جو پنجاب میں ہوں ہیں جنگ لڑنے کا ایک انتہائی اہم پہلو نفسیاتی جنگ ہوتا ہے نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں جب ہم خود ہی تہیہ کر لیں کہ ہم نے پینک کریٹ کرنا ہے ہم نے خوف کی فضا پورے پاکستان میں عام کرنی ہے ہم نے ایک دہشت برپا کرنی ہے تو پھر ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے جن کے بچے مر رہے سکولوں میں اور چوئی نسار صاحب جو ہے وہ ٹیک اپ تو کریں گے معاملہ جو ہائی پروفائل ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے بچے گھروں میں پڑھ لیں مطلب میں یہ کسی کا نام لیے بغیر پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے جو گورنمنٹ میں ان کے جو کلوس ترین بچے ہیں وہ اس لیے سکول میں پڑھ لیں گھروں میں پڑھ لیں سکول کے بجائے تمام تر سیکیورٹی ہونے کے باوجود تو انہیں بچوں کو بچانا چاہتے ہیں یعنی تمام تر سیکیورٹی ہونے کے باوجود اور جن بچوں کی سیکیورٹی کے لیے عام بچوں کی یہ تائنات ہونے چاہیے تھے پولیس ایلیٹ فورس وغیرہ وہ بھی انہی پہ لگی ہوئی ہے تو وہاں سے ان کو نہیں ہٹا رہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکولوں میں نہیں بھیج رہے اور دوسرے بچے جن کی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی گورنمنٹ یہ اتنی ریڈکلس بات ہے ان کے مطلقے کہا جانا جی آپ سکول کیوں نہیں بھیج رہے سکول کیوں نہیں کھول رہے یہ تو پنجاب گورنمنٹ نے اگر بھی نا اہلیت کا ثبوت پیش کیا ہے شوئی نسار صاحب کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے پنجاب میں تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اسی طرح اس میں اتنا برا مرانے کی کہہ ضرورت ہے بچے پڑھنے کے لیے زبا تو نہیں کرنے کسی نے آپ کی حکومت کی نا اہلیت ہے کہ آپ نہیں روک سک رہے آپ کو فیر ہے اپرا فیر ہے کہ آپ بچائی نہیں سکیں گے ان بچوں کو اور آپ نے اتنی نفری جو ہے وہ اپنی سیکیورٹیوں میں لگائی دیا اپنے بچوں گھروں میں بٹھایا ہوئے پڑھانے کے لیے بجات صاحب بہت وام ملکم آپ کو اس پروگرام میں افتخار صاحب سے اگر میں سٹارٹ کروں اس کے بعد آپ کے پاس آنگا افتخار صاحب یہ جو ان کی پریس کانفرنس کے سکولوں سے سٹارٹ کرتے آپ کا کیا تذیع ہے یہ جو انہوں نے ترقید کی ہے پنجاب گورنمنٹ میں یہ کس کی ناہلیت کا برملا اطراف ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اگر نفسیاتی طور پر اگر آپ سکول بند کر دیں پھر کل کہیں گے آپ شاپنگ مال بند کر دیں پھر آپ کوئیں گے اور دفاتر بند کر دیں تو نفسیاتی طور پر یہ وکٹی تو ہوگی نا ان لوگوں کی جو چاہتے ہیں کیا سا ہو سر ایک ناہل حکومت دیفیٹ ہوئی ہے نا دیکھیں میں ناہل اور اہل کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ جہاں پہ سیونٹی فور تھاؤزن پریمری سکول ہوں جہاں پہ ہزاروں ہائی سکول ہوں جہاں پہ کالیجز ہوں یونیورسٹی ہوں ملے ملے اور گلی گلی میں سکول کھلا ہوا ہے تو میں اس بیاس میں نہیں جانا چاہتا لیکن چونکہ آپ نے ایک کوئسن مجھ سے کیا ہے تو میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ نفسیاتی شکست ہوگی کہ اگر ہم اس طرح کریں اور جانتا کہ آپ کا کہنا کہ بچے ان کے پڑھتے ہیں تو بچے تو پہلے بھی ان کے نہیں پڑھتے تھے اس جنگ سے پہلے بھی آنے پڑھتے تھے اس جنگ کے بعد بھی یہاں پہ نہیں پڑھیں گے اور کبھی یہاں پہ نہیں پڑھیں گے وہ جو بحث ہے وہ اور ہے وہ ہے اشرافیہ ورسز پور کی وہ ہم غریبوں کے اور ان سرمایہ داروں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ اور ہے اس کو کبھی دن کسی اور حوالے سے ٹیکل کریں گے لیکن میں آج جس بات پہ احران ہوں اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپوک پرسن کون ہے نصار کھوڑو ہے چانڈیو ہے یہ خرشی شاہدہ بھی ہیں اور ابھی میں توقع کر رہا ہوں کچھ اور بھی آئیں گے who is this سپوک پرسن of the پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر کونسی ایسی بات ہے جس نے یہ نہیں وہ کونسی بات ہے کامران جو آپ بھی محسوس کرتے ہیں یا وجات بھی محسوس کرتے ہیں کہ جس سے ان کو درد ہوا ہے دیکھیں آج تک میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسے ریئیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا never seen that reacting in this way کیا ہو گیا مجھے بھی بتاؤنا ہے آپ یہ خیال میں کوئی ایویڈنس ہے میرے سامنے تو نہیں ہے میرے سامنے ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے کہ خرشی شاہ صاحب کو ذاتی امیرات لیتے رہے یا کوئی ذاتی پوزیشن کو میرے سامنے تو آپ بھی جنرل سٹاپ کے ذہن میں نہیں دیکھیں نہیں اس میں خرشی شاہ نے اس میں خرشی شاہ نے بڑا اچھا جواب بھی ہے کہ اگر نواز شریف نے خموشی جائی رکھی تو میں عدالت میں جاؤں گا اور اس نے کہا کہ یہ مجھے چیلنج نہیں کیا جارہا یہ نواز شریف کو چیلنج کیا جارہا ہے یہ مکمکہ میرے بارے میں نہیں کہا جارہا یہ نواز شریف کے انہوں نے دیکھ بہت لمبی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے نا خرشی شاہ صاحب کا ہر فکرہ ایک ڈیبیٹ ہے جو اپن ہو گی اب لیکن اس کا انہوں نے کہا کہ اگر میرے پر الزام ثابت نہیں ہوا اور انہوں کا ایک بات خاص پہ مجھ پہ پارلیمنٹ میں الزامات لائیں اگر نواز شریف نے جواب نہیں دیا تو میں عدالت میں جاؤں گا شرط وہ رکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لے کے آؤ نواز شریف جواب دے اگر نہیں دیتا تو وہ عدالت میں جائیں گے ایک بات لیکن مجھے سمی نہیں آرہی نصار کھوڑو اور اس کے بعد ہمارے پیارے چانیوں صاحب اور اب یہ اب اللہ جانے اور کون مجھے بات سمی نہیں آرہی ہے یہ کیا ہوا ہے کون سی چیز نے کہہ دی انہوں نے جس پہ یہ اتنے برم ہے یہ دیکھنا یہ پاکستان ہے مزاق تو نہیں ان لوگوں کی باتیں ہم سنتے رہے اور اس پر تفسر کرتے رہے نہ غریب کی بات ہے یہاں پہ نہ کسان کی بات انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ نے جو چار سدہ اس کے پر کنڈیم نہیں کیا پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا شمیلہ فاروقی صاحب برنس انسیمبلی میں یا رو ہوں گی منہ اس کے اوپر یہ ہونے سے یہ اس کے اوپر یہ مجھے نہیں پتا یہ بیگراؤنڈ یہ ہے ریسنٹ لیکن وجہ صاحب آپ کا اپنا تذکیہ کیا ہے اپنی حکومت خلاف چار شیٹ جی وجہ صاحب جان بتایا یار they're right and they're wrong میں خالی خان صاحب نے جو بولا ہے نسار علی خان صاحب نے he's right and he's wrong with respect and you are right and you are wrong with respect یار 100% bulletproof آپ نہیں ہو سکتے 100% bulletproof فرانس نہیں ہے 100% bulletproof سان برنیڈینو میں ہم نے دیکھ لیا امریکہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو 100% bulletproof فالہ سین نہیں ہے اچھا پھر آپ کہتے ہیں آجی میں حکومت پنجاب سے i'll take it up with them what are you gonna take it up یار un-up approachable ہیں ٹھیک ہے non-accessible پسلے of the attack ہوا ہے obviously panic create ہوتا ہے panic create ہوتا ہے چار صدا کی یونیورسٹی پہلے ہم جب گئے تھے i covered it that day پہلے مجھے بتایا گیا وی سی نے اپنے مو سے بولا کہتا ہے کہتا ہے ایک دن باندھا ہے ٹھیک ہے ایک دن باندھا ہے ملک کل باندھا ہے پھر ہم نے سنا جب تک ہم شام کو پہنچیں گے چار دن باندھا ہے ٹھیک ہے جمعہ تک باندھا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے سنا ہے کہ سب باندھ ہو گئے ہیں سکول سکیپی میں باندھ ہو رہے ہیں سواد کی باندھ ہو رہی ہے پھر ہم نے سنا ہے trickle down effect ہو رہا ہے ٹھیک ہے مجھے میری بیٹی کے سکول کی principal فون کر رہی ہے کہ ہمیں بتائیں آپ کو زیادہ پتہ مجھے بھی نہیں پتا مجھے اتنے ہی پتا جتنا آپ کو پتا بھئی میں مطلب میں کیسے فون کر کے بتاؤں پانک کریٹ ہوا ہے آپ اتنی بڑی information machine چلا رہے ہیں آپ کے اتنے کابینہ کے ممبران ہیں minister ہیں پی ای ڈی آپ کے پاس ہے ہر چیز آپ کے پاس ہے آپ نے خود نہیں کہنا آپ پرویز رشید صاحب کو کہیں شائع کریں کہ بھئی only schools and KP will be shut down for the فلانہ number of days so کے اوپر ٹھیک ہے باقی کسی کو ضرورت نہیں ہے panic create ہوا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت پنجاب سے سردہ ہوں یہ ہے پھر آپ کہتے ہیں ہاں of course he's right یہ moral victory ہے یہ psychological victory ہے دہشت گردوں کی they want our kids to stay home وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گھر بٹھائے ہوں مگر آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو he's right and he's wrong اچھا and so are you so are you کیونکہ 100% آپ نہیں کر سکتے مگر جب اتنی مطلب فضول باتیں کی یار army public school کراچی میں ایک ہے اس کے principal کا آج quote ہے local اخبار میں کہ حکومت پاکستان نے ہمیں کہا ہے کہ cold weather کی وجہ سے کراچی جیسی جگہ میں جدر اس وقت 27-28 degree ہوا ہوا ہے 27-28 degree is cold weather according to the government of پاکستان کراچی is a tropical city خدا کا خوف کرو پجام میں بھی سوری نکلت ہو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اتنی ایکسٹریم ویدر نہیں ہے so آپ کہنا کیا چاہنا آپ handle نہیں کرے as far as یہ جو پی 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 versus noon I think یہ جو فوج کا جو انہوں نے جو فوج کی جو انٹ سے انٹ والی بات کی ہے اور کراچی کی شاہ جی میں خالی میں speculate کروں آپ مجھے کریک کریں گے جو army chief کراچی گئے ہیں اور جو پھر سے جو رینجرز نے جو ایک نیا اہد اور ایک نیا وگر سے اور اب اس میں وہ صرف mil بھی آتی ہے parity کیونکہ اب یہ جو army chief ہے without any کامران میری prediction ہے without any political pressure کیونکہ اب انہوں نے اتار کے یہ کہہ دیا کر لو جو کرنا he has played his final card as far as politics is concerned اب without any political pressure what the army will want the army will get کیونکہ اب وہ کوئی game نہیں رہا extension کا game نہیں رہا آپ تو ٹھیک ٹی ٹی ویل کیا اہم نے army chief آجی بلکل کیا آرمی chief سے بات رہے کیا لگا آپ کو آرمی chief بات میں آپ کو بات میں بتاؤں گا وہ آپ ممارا شو سیٹرڈی میں آپ کے شو پہ اپنے شو نہیں بتا رہا آپ بات کریں اور ہمیں نہیں سمجھ جائے گی کہ chemistry کیسی ہے ہمیں نہیں سمجھ جائے گی body language کیسی ہے سو سیو مل parity اوپر ہے ٹھیک ہے اور اب جو extension کا معاملہ مہگیا ہے اس سے مجھے نظر آرہ ہے کہ politics of the army وہ بغیر کسی pressure کے کام کرے گی شکر ہے نے کہ شکر ہے ان کی ان سے اتنی بجائی گئی اور شاید یہی بات لگی ہے آپ کے شاہ صاحب بہت شکریہ موجود تھے ٹائم کا ایک break لین ایوز کے بعد افتخار صاحب بھی موجود ہے مذر عباد صاحب بھی تذیر جائے رکھیں گے پاکستان موجود حالات پہ نظیر لغاری صاحب مذر عباد صاحب بہت 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 اگر میں نظیر لغاری صاحب آج جو چوئر نسار صاحب پلیس کافرنس کی ہے اس میں سے کراچی کی خوشب اٹھتی نظر آرہی ہے کراچی کے موضوع پہ پیبل پارٹی نراز ہے نیشنل ایکشن پلان کو لے کر اور غصہ اتار رہی چوئر نسار پہ حکومت پہ اور چوئر نسار صاحب اس ویہا سے یہ کہہ رہے کہ جب کھل کے بات کہ ایکشن پلان پر مسئلہ ہے آپ رینجر کو نہیں چاہتے وہاں پہ اس لئے آپ سالہ کچھ بارڈر کا واقعہ ہوتا تو کہیں نظر نہیں آتے ہیں جب کوئٹا کے واقعات ہوتے سر کیوں نظر نہیں آتے سوال کیوں نظر نہیں آتے آپ کی خیال میں سر یہ زیادہ بہتر جواب خود ہی دے سکیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹیجک الائی ہیں جو یہ دہشت گردی ہے ان کی اسٹیٹیجک الائی ہے میں نہیں سمجھتا یہ سارا ملک یہ سمجھتا ہے کہ ان کو بطور الائی اپنے ساتھ پر لیتے ہیں کیا بات ہے یہ کاروائی نہیں کر سکتے پنجاب میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں جہاں ان کا رول ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تنخواہوں پر کام کرنے لوگ مساجد اور درسوں میں بیٹھ کر ان سے تنخواہیں بھی لیتے ہیں گاریاں بھی اور ابوبکر بغدادیو کا اپنا امام بھی کہتے ہیں اپنا رہبر بھی کہتے ہیں اور اپنا خلیفہ بھی کہتے ہیں اور وہ لوگ طالبان ملو عمر کے دست وید بھی ہیں اور ان کے الہی بھی ہیں ماشاءاللہ اور ان کے ساتھ چال بھی رہے ہیں تو جب حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے تو ان کے آنسوں بھی بہتے ہیں یہ اس کے مارے جانے پر اپنی بیچارگی کا اظہار بھی کرتے ہیں تو کیا سمجھیں ساری صورتحال کو اب کونسی ایسی بات ہوئی جس کے اوپر یہ نکل کر آئے ہیں نکلے ان واقعات پر نہیں نکلے کسی ایک واقعے پر اور ایک دھواندھار پریس کانفرنس کر کے کم از کم اظہار مزمد ہی نہیں کر دیتے وہ نہیں کیا انہوں نے ایسی پریس کانفرنس ہونی چاہیئے تھی چار صدح کے واقعے اور اتنے لوگ جتنے مسائب کا شکار وہ چھوڑ دیتے اور اس کور خودی بند کر دیتے حکومت خودی یہ بیٹھ کر روتے رہتے ہیں مزر اگری کریں کہ نظیر لغاری صاحب کی بات سے چوزی نصار صاحب یا ان کی حکومت سٹیٹیجک الائی ہے ٹیروریس کی اور آج کی کونفرنس جو تھی وہ وزارت داخلہ کے سٹیچور سے بلکل نیچے تھی اس پہ ان کو مضمت کرنی چاہی تھی نہ کہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ دیکھیں سٹیٹیجک الائی تو میں بلکل بھی نہیں کہوں گا مطلب اس کے لئے تو آپ کو جس طرف نظیر لغاری صاحب اشارہ کر رہے تو اس وقت جو آپ کی وزارت داخلہ تھی اس کا بھی رویہ پھر ان لوگوں کے بارے میں وہ ہی تھا اور اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں کہ کس نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا یہ میرا خیال ہے یہ ایک الگ بات ہے دیکھئے ان کی جہاں تک بیماری کا تعلق ہے بیمار تو وہ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بیمار تھے انہوں کا امارائی بھی ہوا تھا انہوں کو بیک پرابلم تھی اور اب بھی پوری طرح فلی ریکورڈ نہیں ہوئے یہ تو ایک چیز ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ انکال فور تھی خاص طور پہ اس وجہ سے انکال فور تھی کہ آپ ابھی ریکورڈ ہو کر آئے ہیں تو آج کی پہلی پریس کانفرنس تو آپ کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ چار سدہ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو سندھیں رینجرز کے حوالے سے خود نوٹیفکیشن جاری پنجاب میں اور پشاور میں پھیلا دیا اس پہ پریس کانفرنس ہونی چاہیی تھی نہیں وہ بھی پریس کانفرنس کا فوکس وہ ہونا چاہیے تھا پریس کانفرنس کا فوکس پیپلز پارٹی کی تنقید حکومت پر نہیں ہونی چاہیے تھی پیپلز پارٹی نے بہت اور انہوں نے خاص طور پہ پچھلے چند عرصے کچھ عرصے میں چودری نصار کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو نیپ کے کیسز کھلے ہیں جب پرائم منسٹر اور چودری نصار کے درمیان شروع میں کشیدگی ہوئی تھی اس کی بنیاد یہی تھی کہ نیپ کے کیسز اس کو اسٹریس کیا لیکن ان کا یہ تھا کہ کیون ہی کیسز کھل رہے تو جو بنیادی طور پر اور رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بھی جو سن میں وہ ہو رہا ہے اس میں بھی چودری نصار کو ذمہ دار تو انہوں نے ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ چودری نصار کو ٹارگٹ کرنے سے نواز شریف کے مشکلات وہ بڑھیں گی اس لئے وہ چودری نصار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی چودری نصار تو آپ پرشن نہیں کر رہے ہیں چودری نصار اللہی ضرور ہے پاکستانی فوج کے ساتھ اس آپ پرشن تو فوج کر رہی ہے کامران آپ پتا ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا اشارہ کس طرف تھا تو اس طرف تو اس کے بعد جو کچھ ہوا تو انہوں نے یہ مناسب جانا کہ اس کو ہم ٹارگٹ اپ نہیں کر سکتے اس وقت جو سیچویشن ہے پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے چودری نصار کو پک کی آپ کو مانیوٹلی دیکھیں کہ کیوں پیپلز پارٹی صرف ایک وزیر کو ٹارگٹ کر رہی ہے سیر میرا خانت فوج کو کہہ نہیں سکتے یہ تمام باتیں جو آپ کراچی میں بیچ میں بیٹھ کے میرا اپنا نلسیز تو پوائٹیس ہی نہیں ہے اور یہ پولٹیکل پوائٹ سکورنگ کریں اترے ہائی لیول کا جو منسٹری ہے تو یہ کسی گورنمنٹ سیریز ہے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے تیررزم کے لیے دیکھ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ نظر نہیں آتا مجھے نہ حکومت نہ پوزیشن نیشنل ایکشن نکتہ ہے پھر اس کو سب ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس نکتے کو حمل پیرا کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے ہر نکتے کے نیچے اپنا بلٹ پوائنٹ بنیں گے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آتا ماں سوائے فوج نے ضرب عزب کیا ہے وہ اس سے پہلے شروع کیا فوج یا کراچی کے اندر ارنجرز کے ذریعے تو صفائی کر رہی ہے وہ ایک حصہ ہے جو نیشنیشل پلان ہے جس پہ بات ہونی چاہیے انہوں نے بھی کوئی نہیں کی ہے سوال میرے نظر کی ہے کی ہو کی آ رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے آپ کے بات سے میں نہیں کر رہا ہوں کہ جو دو پریشر تھے یہ ایک خاص قسم کی نفسیاتی جنگ چل رہی تھی اگنس جنرل راہی کہ خود دی کلوانہ شروع کر دیا کارم نویسوں سے اور انٹرلیکچر نے دانش ور نے کہا بہت بہت گریٹ کی ضرورت نہیں اب یہ بات کسی دوست نے کہ میرے خیال ہے اب جو بیٹھے ہو تھے ہمارے جو مل کے آئے ہیں چیف افارم سلام سے جو دو گھنٹے گھائی پروگرم دیں گے انہوں نے ایک بڑے مدیگی بات کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ کھل کے کھلے گا بس میں لفظوں کے پلے کرنا ہے پاکستان کے افواج کے سربراہ کے طور پہ اور جو بھی اس کے سب آرینیٹ نیچے فورسز ہیں اس کو وہ آؤٹ اف دی وے جا کے سپورٹ کرے گا اور جو یہ کہہ کہ میں نہیں ایکسٹینشن لے رہا پہلا بیان جو ہے وہ بہت کلیر ہے اس نے کہ کراچی میں ہم اپنے پروجیک کو مکمل کر کے رہیں گے اور آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بہت شہر اگر دیشت گردی سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ کس کو اچھا نہیں لگتا یہ بہت اہم سوال ہے نمبر ایک نمبر دو جب وہاں پہ کام مکمل ہوگا پنجاب بھی تو نہیں بچے گا یہ لگاری صاحب جو کہ رہے ہیں اچھے خاصی بات لگاری صاحب نے کی لیکن ابھی چھوڑی دیر پہلے میری ایک انٹریکشن ہو رہا تھا ایک پروگرام میں زہین قادری سے اس کا کلیم ہے کہ 54000 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں تو میں نے اس کو کہ بھائی ان 54000 لوگ جو پکڑا ہے ان کی بائی فرکیشن کرکے ہمیں دو ترو پریس کہ کتنے دیشت گرد ہیں یہ تو نہیں کہ چوری کرنے والے سائیکل چور کو بھی ڈال دیا اور روٹی چور کو بھی ڈال دیا تم نے گنتی پوری کر لی کہ خرشی صاحب آج دوبارہ کس کو فرمار رہے ہیں نواز شریف کو اچھ ایک ایسی بات کی میری سمجھ میں نہیں آئی ان کا چودی غلام عباس کا مزار توڑ دیا ہے how this sentence has come suddenly into this all debate right I have no idea I don't know what is the نظیر لغاری صاحب بڑے بڑے بے کچھ ٹھیک اب آر بی چیف کسی دباؤ کے بغیر کریں گے ویسے تو آر بی چیف پر دباؤ خیر ہوتے نہیں اس ملک میں لیکن شاید وہ انٹرنل دباؤ کی بات کر رہے ہیں جن ایکسٹینشن کو دائج چاہتے ہیں کیا فوج اور زیادہ وسیط اس میں جائے گی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اچھا ہوتا کہ سیاسی لوگ کرتے اچھا ہوتا کہ سیاسی حکومتیں کرتے افسوس ہے کہ سیاسی حکومت نے نہیں کیا افسوس ہے کہ سارا کچھ دیلیوری ان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی سیاسی حکومتوں بھی طرف سے اور انہوں نے لاپروائی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ناکامی کا مظاہرہ کیا اور ناکام رہے وہ اور ان کی ناکامی کی وجہ سے یہ موقع ملا ہے کہ اس سے سارا کام فوج کو کرنا پر رہا ہے لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ کامیاب ہونے لوگا دشمن ہم نے سنا تھا کہ ہم گلی گلی میں جنگ کریں گے یہ بھی ہم نے سنا تھا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور ہتھیار ڈال دیئے گئے تھے اور ہم نے ایک شرم ناک شکست اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کبھی تاریخ ایس طرح آپ نے آپ کو ریپیٹ نہ کرے میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جنرل راہیل شریف کامیاب ہوں دہشت گردی کے پر بلکل قطعی طور پر حتمی طور پر قابو پائیں اور اس کو آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جس کو جاری رکھیں اگر ایجنڈا تبدیل ہو گیا اگر ایجنڈے کا رخ بدل گیا اگر دہشت گردی کے خلاف جو کاروائی ہے اس کے رخ کہیں اور بدل گئے تو پھر حالات بہت رخ کون چینج کرے گا بوجودہ آرمی چیف کوئی بکر سکتا ہے میں بلکل ایسا نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چیزوں کا ایک میکنیزم ہوتا ہے اور چیزوں کا ایک رخ ہوتا ہے اور اس میں بہت سے لوگ انوال ہوتے ہیں ایک آرمی چیف نہیں ہوتے ہیں اور بہت جو اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا نا ہم یہ ساری چیزیں سارے علمی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں ہم چشم دید گواہ ہیں ان تمام علمی وں کے اور اس میں ہونے والے تمام غلطیوں کے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلطی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف اللہ کہے کہ ان کو بہت سے خواہش رکھنے لوگ ہیں اپنی خواہش کے دام میں اسیر نہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ کامیابی ہو یہ بہت بڑی جنگ ہے یہ 65 اور 71 کی جنگ سے بھی بڑی جنگ ہے اگر اس جنگ میں پتہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک نئے روشن پاکستان کا رخ مزرح صاحب آپ بھی اترہ ہی ڈاؤٹ نظیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں کامیابی صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا خدا نہ کریں یہ جو نقشہ کھینچہ میرے سینئر نے میرے استاد محترم نظیر لغاری صاحب اور مشرقی پاکستان کا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی پار پاکستان کوئی وہاں پہ تحریک نہیں چل رہی وہاں فوج کے اوپر حمل آور نہیں ہو رہے ہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ کراچی کے ساتھ انڈیا نہیں ہے ورنہ تو پتا نہیں کیا جو اس واج کا ہوا نظیر لغاری صاحب کا نیلسیز ہے مذر عباس صاحب افتخار صاحب نظیر صاحب سے اگری نہیں کر رہے مذر عباس صاحب لیکن خدا اللہ خاصتہ کیا ناکامی کا بھی چانس ہے یہاں پر سارے معاملے کو لے کر لیکن ناکامی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس یہ دیفائننگ مومنٹ ہے اور دیفائننگ مومنٹ اس وجہ سے ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اس پوری جو آپ کی پچیس سال کی غلطیاں ہیں اس کا بیانیاں آپ نے تبدیل کرنا ہے بلکہ اس لیے اس لیے کمپیرزن اس سے نہیں ہے کہ یہ گوریلا وارفیر ان کے سٹرائک اس نے کرنی ہوتی آپ نے ریاکٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی چیزوں کو بچانا ہوتا ہے اس لیے اس میں یہ وار آف نرز بھی ہے آپ جو ذرا سا انہوں نے ایک سکول پہ اٹیک کیا آپ نے پورے پاکستان میں سکول میں پینک پھیلا دی یہ یہ سٹریٹیجی بہت ہی خراب سٹریٹیجی ہے کہ اس طریقے سے نہ سیکیورٹی دیں پھر آپ کیا کریں پھر آپ اس طرف سیکیورٹی کریں تو یہ اس میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں آپ کی ریاست اپنی بات پر یہ قیم میں نہیں کہ رہا ہوں کہ فوج کی طرف سے یا فوج کی قیدت کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن ان کی سمت موڑنے کی اس کی گنجائش نہیں ہے اور اگر آپ نے تیہ کیا ہے کہ آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اور اسبیت کے خلاف اور نسلی اسبیت کے خلاف اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے تو آپ کو ٹارگیٹ یہ رکھنا پڑے گا اگر اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایجنڈا زیادہ پھیل دیا تو پھر مسائل کا شکار ہوں گے میں سوی بات کچھ نہیں کہ کراچی کا مسئلہ تو نسلی اور لسانی ہے وہاں ٹیررزم کا مسئلہ ہے بہرحال آپ عالمی کا اظہار کرتا ہوں مجھ نہیں پتا انہوں نے کیا لی ہیں ہمارے تیروں صحافیوں کے بعد اس وقت اطلاع ہے کہ خوشش شاہ صاحب نے کیا ذاتی برات مئی ہے اس جس کے بعد چودی نسار نے بھی ان پہ اور اپنی حکومت مقبکہ کا الزام نگا دیئے دیکھ کے وقت مقبکہ دیئے اسی پروگریسیف ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اگر کوئی وزیر داخلہ لیول کا انسان ایک اپوزیشن لیڈر کے شخص کے اوپر کرپشن کا الزام نگائے اور اپوزیشن لیڈر کو روزائن ہونا چاہیے یا مقدمہ کرنا چاہیے وزیر داخلہ کی خلاف نزیر لغاری صاحب آپ کی خیال میں خوشی شاہ صاحب کے اطلاع تک کیا ذاتی مراد لگے افتخور چادری کا بڑے عرصے بات پا چلا گئے بڑی میسیف کرپشن کی بلٹ پروف گاڑی لے رکھی گئے تو پتہ نہیں چلتا لوگوں کا لیکن آپ کے بات کو انفرمیشن ہے خوشی شاہ صاحب کے مراد کی لگاری صاحب اگر میرے پس اطلاع ہوتی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا یہ اچانک بات سامنے آئی ہے اب ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی انویسٹیگیٹ کریں اور ہم بھی معلوم کریں کہ کون تھی چیز ایسی جو مراد لی ہیں خوشی شاہ صاحب نے اور خوشی شاہ صاحب کے ساتھ کبھی بھی بات کی جا سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے چیز لی ہیں ان سے اور اپنے آپ کو کلیر کریں بنا جب تک آپ کلیر نہیں کتنا مجھتے تو ہم آپ کو یہی سمجھیں کہ وہ ٹھیک کہ رہے ہیں کہ اگر بلوٹ پروف گاڑی لے تو کوئی بات نہیں کرتا وہ کرپشن نہیں پیٹرول جالی دلوارا دو نہیں وہ اپنے دور میں جناب علی کوئیٹا سے آپ کو پتا ہے نا جس پیٹرول پام سے وہ پیٹرول نہیں ملتا تھا جس رمدے جن کے پاس پورے پاکستان کو پہتا مزربان خرشی شاہ صاحب آپ کے پاس جنرلس کو اطلاع ہے کیونکہ ذاتی مرات انہوں نے لی ہو نجائز ذاتی مرات پوزیشن ایکسپلوئٹ کیو دیکھیں نہیں لیکن خرشی شاہ صاحب نے ایک بات کی ہے اور میرا خیال درست ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے وزیر آزم سے کہا ہے کہ آپ آکے وضاحت کریں کہ حکومت اور اپوزیشن میں کیا مقبکہ ہے یہ بلکل صحیح بات رکھی ہے دوسری بات انہوں نے میری اطلاعات یہ ہیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ کسی ایک مسئلے پہ جس کا تعلق سندھ سیاستدان تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کے بیٹا نہیں اس کا تعلق نہیں یہ پرانا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لڑکے کے مرڈر میں سندھ کے بہت اہم آدمی گرفتار ہوئے تھے اور اس کی بڑی لیکسی تکلیموی دیگیران